اسلام علیکم میں ہم عمار الفضل اور آپ دیکھ رہے ہیں مگلی والا یوٹیوب چینل اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ مجھے مختلف لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ یار ہم فلا بندے کا یا اس کا یا اس کا ٹی ایم ار استعمال کر رہے تھے اور جانوروں نے وہ نہیں کھایا تو اب اگر آپ کا ہم مگواتے ہیں تو جانور کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے یہاں بیچ میں کچھ کالز یہ ہوتی ہیں کہ ہم نے آپ سے ٹی ایم ار مگوائیا اور ہمارے پاس دس جانور ہیں دس میں سے پانچے کھا رہے ہیں دو تین نہیں کھا رہے ہیں دو تین کھا رہے ہیں پانچ ساتھ نہیں کھا رہے ہیں تو یہ کیسے یوں سمجھ لیں کہ جو دس کسٹو ہیں دس میں سے ایک دو ایک دو کی انہیں کی ایک دو پرسن کا یہ ریشو ہے جن کو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ جانور ہمارا نہیں کھاتے یا ہم کسی کا لے رہے تھے وہ نہیں کھا رہے ہیں باپ کا کھائیں گے نہیں کھائیں گے اگر آپ نے جانور کی ڈائیٹ چینج کرنی ہے اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہوتا ہے ڈائیٹ چینج کرنے کا جانور جو نہیں کھاتے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ جو جانور ٹی ایمار نہیں کھاتے ایک تو ٹیسٹ کا فرق ہوتا ہے اس میں کمبینیشن ہوتا ہے سب چیزوں کا ہے اس کے اندر ڈال ماش ڈلی ہوئی ڈال ماش کا چھلکہ ڈالا ہوئا ہے اس کے اندر ڈائیس پالش ہے مکہی ہے خل سرسو ہے خل سرسو کر بھی ہوتی ہے جو ہم جانور جو ہے وہ نہیں کھاتے لیکن کچھ فانز میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے خل سرسو پہ بھی اپنے جانور جو ہے وہ لگا لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لگانے کا طریقہ ہے آپ کو بتاتا ہوں کھل سرسو ہے پھر رائس پالش ہے چوکہ اس کے اندر ڈال نمک ہے شیر ہے راب ہے ٹاکسن بائنڈر ہے منرل میکسچر ہے ساری چیزوں کا کمبینیشن ہے جیسے انسانوں کے اندر ہوتا ہے ہم لوگوں میں بھی ہوتا ہے کہ دس بندے بیٹھے دس میں سے تین چار جو ہے وہ نئی چیز آئی تو کھالی تین چار نے تھوڑی سی چکھی تین چار نے کھا ہی نہیں بلکل تو یہ معاملات ہوتے ہیں اسی طرح جانور کے اندر بھی ٹیسٹ کا بھی حساب ہوتا ہے کچھ جانور جانور فوراں سے پک کر لیتے ہیں کچھ اے وہ تھوڑا سا وہ کھاتے ہیں پیڑ برکے نہیں کھاتے ہیں دین چار پہنچے لگ جاتے ہیں کچھ اے بلکل بھی مونی لگاتے ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ ہوتے ہیں ٹیسٹ کی اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ اندر سے سمیل آتی ہے شیرے کی ٹھیک ہے شیرے کی ہرکی سمیل آتی ہے اور جانور فرس ٹائم اس نے کچھ اے سے پندے ہیں جو نے کبھی زندگی میں شیرہ ڈال لی نہیں اپنے جانور کو جانور کے سامنے جب نئی چیز آئے گا کچھ جانور جائے ہیں وہ نہیں اس کو پک کریں گے کھائیں گے نہیں اس کو پہلی بات ہوگی سمیل کی ٹھیک ہے اور دوسرا لوگ کہتے ہیں اتنا سخت ہے جانور کھائے گا کھنی کھا گیا ہمارا جو چار ایم ایم کا سائز ہے یہ بنایا ہی ہم نے اسی وجہ سے آیا کہ جانور کو کھانے کے اندر آسان نہیں ہو بلکل آسان طریقے سے جانور کھا سکے چار ایم ایم جو آئیڈیال سائز ہم بکنی کا ٹھیک ہے یہ بات آپ کی کلیل ہوئی اب جو مین بات ہے کہ ہم نے جانور کو کنورٹ کیسے کرنا ہے لگانا کیسے عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور کو بھوکا رکھتے ہیں کہتا ہے جی پڑا رہنا ہے تو کوئی نہیں دو تین دن کھائے گا نہیں کھائے گا بھوکا رہے گا تو کھا لے گا اس کے اندر وہ جانور کا نقصان بہت زیادہ کر دیتے ہیں تین سے چار دن جب جانور بھوکا رہے گا اس کا باڈی سکور جب وہ ڈاؤن ہوگا ٹھیک ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ تین دن جب دو تین دن جانور کچھ پی نہیں کھائے گا آپ اس کے سامنے ڈالی جائیں جی یہ ہی کھائے گا اگر کھا لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو یہی پڑا کھائے گا سامنے جانور اگر نہیں کھاتا جانور ایک تو کمزور ہو رہا اٹھا اور دو تین دن نہ کھایا تو اس کے گاغذ میں آپ کا تی امار فاڑے گا اس کا سب سے بہترین طریقہ ہی ہوتا ہے جانبوں کو بھوکا نہ رکھیں یہ ظلم ہے نا یہ زبردستی آپ کلانے کی کوششی کریں بھوکا رکھیں اس کو آپ نے وہ نہیں کرنا سب سے بہترین طریقہ ہی ہوتا ہے آپ اپنے فارم پر کچھ بھی use کر رہے ہیں کچھ لوگ vanda use کرتے ہیں کچھ لوگ gandum use کر رہے ہیں کچھ لوگ مگئی use کر رہے ہیں ملک کسی بھی قسم کا جو بھی آپ use کر رہے ہیں ملک کسی بھی اپنی ڈائیٹ استعمال کر رہے ہیں پہلے دن اس کے اندر تقریباً 100 گرام ڈائی ایمر ڈال لیں ٹھیک ہے وہ جانبوں کو دیں اگلے دن یا شام کو آپ سو کی بجائے ڈیڑھ سو پہ چلے جائیں پھر اگلے دن آپ اسی طرح مطلب وہ جو آپ کی پہلے والی ڈائیٹ آیا اس کا ریشو کم کرتے جائیں اس کا ریشو بڑھاتے جائیں ٹھیک ہے چار سے پانچ دن کے اندر 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 آپ جانبوں کو لگا لیں گے سب سے بہترین حل ہوتا ہے آپ چوکر میں مکس کر لیں چوکر ہٹ جانبوں کو کھاتا ہے چوکر میں مکس کر کے دیں چوکر کا ریشو کم کر دے جائیں اس کا ریشو بڑھاتے جائیں تین سے چار دن کے اندر اندر آپ کا جو جانبوں وہ ٹی آمار پہ کنورٹ ہو جائے گا یہ طریق ہے بھوکا رکھ کے جانبوں کو ایک تو کمزور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کمزور کر کے جانبوں کو امیدہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا لوگوں کو شیئر کر دوں مختلف بندے پوچھتے ہیں تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ویڈیو بنا آگے تو مختلف وٹس اپ گروپس ہیں اور فیس بوک ہیں اور جو یوٹیوب کے ہمارے ویبرز ہیں ان کو میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کا بلا ہو جائے تو یہ ویڈیو تھی اگر آپ نے کوئی بھی ڈائیٹ چینج کرنی ہے ٹی ایم آر لگانا ہے کسی بھی قسم کے آپ ڈائیٹ پہ آپ اپنے جانبوں کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ طریقہ ہوتا ہے اچانک سے جانبوں کو بھوکا نہیں رکھا جاتا تین سے چار دن کے اندر اندر آپ اپنے جانبوں کو کسی بھی نئی ڈائیٹ کے اوپر کنورٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ